اگر آپ لوگ پڑھے لکھے ہیں اور ابھی تک بے روزگار ہیں تو یہ جانکاری آپ کے لیے بہت ہی اہم ثابت ہونے والی ہے کیونکہ دوہزار شو بیس کی ہی اوپننگ میں پنجاب نیشنل بینک نے پمپر نوکریوں کا آفر یواؤں کے لیے رکھا ہے آپ کو ہم بتا دیں کہ پنجاب نیشنل بینک نے کول ملا کر ایک ہزار پچیس نوکریوں کا ایڈویٹیزمنٹ کیا ہے اب یہ نوکریوں کن کن کو لوگوں کو مل سکتی ہیں اس کے لیے qualification کیا ہے criteria کیا ہے اگر آپ کو یہ form fill کرنا ہے تو اس میں فیس کتنی لگے گی یہ تمام جانکاری جو ہیں وہ میں آپ کو اس خبر میں بتانے والا ہوں سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ پنجاب نیشنل بینک نے ایک ہزار پچیس سپیشلیسٹ آفیسرز کی رکھروٹمنٹ کا ایک ایڈویٹیزمنٹ جاری کیا ہے جس میں آفیسر کریڈٹ منیجر فور ایکس منیجر سائبر سیکیورٹی اور سینئر منیجر سائبر سیکیورٹی یہ تمام وہ پوسٹ ہیں جن کے لیے آپ لوگ form fill کر سکتے ہیں اس کے بعد سب سے important بات آپ کو میں بتانے والا ہوں کہ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس کا فیس کتنا ہوگا جب ہم یہ form fill کریں گے تو آسان بہاشا میں میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ اگر آپ reserve category میں آتے ہیں تو آپ کو کل ملا کر 69 روپے فیس بھرنی ہے 59 روپیز آپ کے لئے رکھے گئی ہے اور اگر آپ reserve category میں نہیں آتے ہیں یعنی کہ unreserved category میں ہے تو open میں ہے تو آپ کو کل ملا کر 1180 روپے جو ہے وہ form کے فیس fill کرنی پڑے گی اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کے لیے 1025 میں سے کون سی post کے لیے کتنی vacancy ہے تو سب سے پہلے officer credit یہ جو post ہے اس کے لیے 1000 vacancy جو ہے وہ رکھی گئی ہے 15 vacancies جو ہیں وہ manager forex کے لیے ہیں 5 vacancies جو ہیں وہ manager cyber security کے لیے ہیں اور senior manager cyber security کے لیے بھی 5 post جو ہیں وہ رکھی گئی ہیں اب اس کے بعد سب سے important چیز آتی ہے کہ qualification کیا ہے آپ نے کتنی پڑھائی کی ہے تب جا کر آپ یہ form fill کر سکتے ہیں اور کون سی پڑھائی کی ہے اب ذرا وہ دھیان سے سنیے گا تو سب سے پہلے ہم آپ کو بتائیں کہ officer credit جو post ہے اس کے لیے آپ کی qualification کیا ہونی چاہیے آپ ایک chartered accountant ہونے چاہیے cost management accountant آپ کو آنا چاہیے اس کے بعد آپ کو chartered یا تو پھر آپ chartered financial analyst ہونے چاہیے full time MBA اگر آپ نے MBA کیا ہے یا پھر post graduation کیا ہے PG کیا ہے اور اس میں آپ کے پاس diploma ہے اور وہ diploma بھی کس میں اگر آپ نے management میں diploma کیا ہے financial یا پھر international business میں تو آپ officer credit کی post کے لیے جو ہے وہ form fill کر سکتے ہیں اس کے بعد آتے ہیں manager forex کے لیے اس میں اگر آپ نے MBA کیا ہے یا پھر post graduation آپ نے کیا ہے اور آپ کے پاس management کا specialty ہے آپ کے پاس آپ special ہیں finance میں اور international business میں اور کم سے کم اگر آپ کے پاس دو سال کا experience ہے تو آپ manager forex کے لیے form fill کر سکتے ہیں اگلا ہے manager cyber security اس میں آپ اگر آپ نے BE کیا ہے B.Tech کیا ہے computer science میں information technology میں IT میں کیا ہے electronics میں کیا ہے electronics and communication engineering میں اگر آپ نے full time M.C.A. کیا ہے اور اس کے ساتھی ساتھ آپ نے IT کیا ہے cyber security میں اور دو سال کا اگر آپ کے پاس experience ہے تو آپ manager cyber security کے لیے یہ form fill کر سکتے ہیں ساتھی ساتھ آپ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ senior manager cyber security کے لیے اگر آپ کو یہ form fill کرنا ہے تو آپ کی qualification کیا ہونی چاہیے B.E. یا پھر B.Tech computer science information technology electronics and communication engineering full time M.C.A. اگر آپ نے کیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ IT والوں کے لیے دو سال کا experience اور M.C.A. والوں کے لیے چار سال کا experience جو ہے وہ یہاں پر رکھا گیا ہے تو خود ملا کر اگر آپ کے پاس یہ qualification ہے تو آپ form fill کر سکتے ہیں پنجاب national bank کا یہ دو ہزار چوبیس میں پہلا recruitment ہے جس میں ایک ہزار پچیس vacancies جو ہے پوسٹ پر جو ہے وہ بچے form fill کریں گے اور اگر آپ reserve category میں آتے ہیں تو آپ کے لیے 59 روپے فیس 59 روپیس اور اگر آپ unreserved category میں آتے ہیں تو آپ کو 1180 روپے جو ہیں وہ بھر نے ہیں تو امید کرتا ہوں کہ پنجاب national bank نے یہ پہل کی ہے اور امید کرتے ہیں کہ اس سال یعنی دو ہزار چوبیس میں اس پر سے vacancies نکلتی رہے تاکہ جو unemployed youth ہے وہ اپنا career بنا سکے وہ form fill کر سکے وہ exam دے سکے اور ساتھی ساتھ میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ یہ online return test ہوگا جو بچہ form fill کرے گا اس کے بعد online return test ہوگا اس میں جانکاری ہم تک پہنچی ہے اس کے لیے جو ہے وہ online return test ہی رکھا گیا ہے آپ لوگوں کی اس بارے میں اور بھی vacancies نکلنی چاہیے یا پھر نہیں نیچے comment box میں ضرور رکھے گا آپ لوگ دیکھتے رہے سرٹا ہوگا مجھے دیو دیکھتا کو دیجئے جب ڈھنی واد وسی